موسیقی وہاں جا کے جو انہوں نے جس طرح تشدد کیا لوگوں کو اٹھایا ایک گیارہ سال کے بچے کو لے کر رہے جا رہے جیل میں کیونکہ باپ نہیں تھا لندن پلین ہے ابھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے یہ لوگ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں میرے اوپر غداری سمیت 144 کیسز بن چکے ہیں ہمارے خلاف سازش امریکہ سے نہیں یہاں سے شروع ہوئی تھی پی ٹائی کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اقتدار پر مسلح ٹولے نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا پی ٹی ایم حکومت کا ایک سال امران خان نے وائٹ پیپر جاری کر دیا چیرمن تحریک انصاف امران خان کا ویڈیو لنک خطاب الیکشن کمیشن کو فنڈز کی فراہنی پر فیستہ نہ ہو سکا الیکشن کمیشن کو فنڈز دینے کا معاملہ پارلیمنٹ میں لے جانے پر اتفاق وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اسلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی کابینہ اسلاس میں ملک بھر میں الیکشن ایک دن کروانے پر زور دیا گیا پارلیمنٹ سپریم ہے جو فیستہ کرے گی اس پر عمل ہوگا چار تین کا فیستہ ہے تین دو کو کیسے تسلیم کر لیا جائے پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہونے چاہیے ہم کوئی کام غیر آئینی نہیں کریں گے آئین میں نوے دن کی بات ہے تو باقی شکیں بھی ہیں ان کو بھی دیکھا جائے جسٹس اترمن اللہ کے فیصلے نے اور سوالات اٹھا دیئے وزیر آزم کے معاملے خصوصی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو صدر مملکت کا بل پر دستخط سے انکار ملکی آئین کے مطابق ہے حکومت جو مرزی کر لے الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرنا ہی پڑھیں گے پی ڈی ایم ملکی سلامتی کو دعو پر نہ لگائے ذاتی سیاست کے لیے قوم کو قربان کیا شاہ رہا ہے تمام آئینی ادارے سپریم کوچ کے فیصلے پر عمل درامت شروع کر چکے مرکزی صدر پی ٹی آئی شہدری پرویز الہی سے سابق راکین اسمبلی کی ملاقات ملکی حالات کا واحد حل باہمی مذاکرات ہیں ایک یا دو صوبوں میں الیکشن مسائل کا حل نہیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کسی کے دوست نہیں ہیں ملک میں بدامنی مہگائی بے روزکاری اروج پر ہے امیر جماعت اسلامی صراج الحق کا تقریب سے خطاب چینی کا مصنوعی بہران پیدا کرنے والوں کے گیرد شکن جا سخت چینی مہنگی اور افغانستان سمگل کرنے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں چینی کن راستوں سے بورڈر کروس ہوئی کین کمیشنر نے تفصیلات مانگ لیں ذرائع کے مطابق اب تک پنچاب سے چار لاکھ ٹن چینی افغانستان سمگل کی جا چکی 130 روپے والی چینی افغانستان میں 200 روپے فی کلو میں فروغ ہوئی چینی کی فی کلو قیمت بڑھنے سے ملس مالکان کو 115 ارب روپے کا فائدہ ہوا سیکیٹری فوج پنجاب محمد زمان بچو کہتے ہیں اب تک 40 ہزار سے زائد چینی کی بوریاں زخیران دوزوں سے برامت ہو چکی چینی کی سمگلنگ روکنے کے لیے بہت سے نظام وضع کر رہے ہیں حکومتی سبسٹی بھی مہگائی کی نظر ہو گئی عبامی ریلیف کے لیے بنے یوٹیلیٹی سٹور بھی ریلیف مہیا نہ کر سکے سستے سٹوروں پر اشائے خورونوش کی اتداد محدود رہ گئی رمضان المبارک سے قبل 89 روپے ملنے والی چینی 91 روپے فی کلو بکھنے لگی 578 روپے میں ملنے والے کوکنگ آئل کی قیمت 626 روپے کلو ہو گئی گھی 401 سے 606 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا برسی مہگائی اور لپی جی مافیا کی منمانیاں وامی رکشہ یونین اور گریلو سارفین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج مظاہرین کی ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا کر نارے باسی مظاہرین کا 24 گھنٹے میں قیمتیں کنٹرول نہ کرنے پر ڈی سی آفیس کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان نگران وزیرعالہ پنجاب کی زیرستدارت روڈ سیکٹر سے متعلق اشلاس موسیل نکفی کی پنجاب بھرمیچاری روڈز کے منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کہتے ہیں رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹ بروقت مکمل کیے جائیں سڑکوں کے پیچ ورک اور روڈ شولٹر کی بہاری اور تعمیر کو ترجیح دی جائے موسیل نکفی کی موسیل نکفی کی ملاوت مافیا کے خلاف پنجاب فود آثورٹی متحرک فود سیفٹی ٹیمز کی لاہور کے مختلف فود پوائنٹس کی چیکنگ تین ہزار لیٹر سے زائد ناکست دور تلف کر دیا گیا دیاسی فود پوائنٹس کو اصلاحی نوٹس جاری خلاف فرسی پر دو فود پوائنٹس کی پروڈکشن بند اٹھارہ کو بھاری جرمانے آئیت کیا گئے نگران وزیراعلا پنجاب کا ایسٹر پر مسیحی برادری کو مبارک باد موسیل نکفی کہتے ہیں مسیحی برادری ملکی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں اور نگران پنجاب حکومت مذہبی رواداری کو فروغ دینے کے لیے کوشہ ہے محبت کا پیغام لے کر ہی ایسٹر کی تقریب میں شریک ہوا نگران وزیراعقاف اسفر علی ناصر کی میڈیا سے گفتگو بولے الیکشن کمیشن نے چودہ مائی کو انتخابات کی تاریخ دے دی اس کی تیاری کر رہے ہیں موسیقی